اسلام علیکم ہاں جی تو یہاں پہ اب جو ہے میں پیکنگ ویرا کر رہی ہوں تو پیکنگ میں بھی میں نے صرف ازان اور حسان کے جو ہے وہ کپڑے رکھے ہیں اور یہاں پہ ان کی کچھ پنٹس ویرا رکھی ہیں باقی وہ جو ہیں وہ بھی میں کل پریس کرواؤں گی پھر رکھوں گی ابھی یہ تو فائنل پیکنگ بچوں کی ہوگی ہے تقریبا 80-90% تو ہوگی ہے اب بس رہ گئے ہیں جی کچھ جو میں نے پریس کرواؤں کے رکھنے ہیں بعد آیا کہ ٹاولز بھی رکھ لوں کیونکہ ہوتیل وغیرہ کے ٹاول تو میں کبھی یوز نہیں کرتی تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ ٹاولز وغیرہ جو ہیں گھر سے ہی لیتے جائے کریں ان کو اب یہاں رکھ لیتے ہیں یہی سے ہمارا اتنا سمان ہو گیا ہے اور لیکن کیا کریں بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں اتنے کپڑے بچوں کا بھی پتہ نہیں چلتا نہ گندے کر دیتے ہیں میں نے اس بیک کے اندر ایک اور بیک رکھا ہے جو کہ ہمیں واپسی وے ہینڈ کیری ویرہ کے لیے چاہیے ہوگا ظاہر ہے جاتے ہوئے تو اتنا سمان نہیں ہے اور یہ ہیں میرے بھی کچھ کپڑے جو بلکل ریڈی تھے اور لاکھ تھے پریس تھے اور وہ جو ہیں وہ بھی اور لاکھ کر آوں گی تو پھر رکھوں گی میں نے یہ بیک بنایا ہے میک اپ وغیرہ کے لیے یہ بیک بھی میں اسی بڑے بیک کے اندر ہی ڈال دوں گی تو یہ میں نے اپنی ساری چیزیں ویرہ رکھ لی ہیں کارٹن برڈ یہ میرر اور باقی یہ سب چیزیں مسکارہ وغیرہ یہ مینی پیڈی کٹ اور اور باقی نیل پینٹ پرش یہ گلاس ایکسٹرا رکھ لی ہیں اور یہ یہاں پہ میں ساری ہیر سیسریز ویرہ رکھ لوں گی لیزے کی ہیر ڈرائر سٹیٹنر ویرہ یہ بڑا بیگ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ساری چیزیں ایکی بیگ میں آج ہیں ویسے میں روپاس دو اور بیگ بھی ہیں چھوٹے میک اپ والے جو جی تو گھر میں تو تقریباً پیکنگ ویرہ ہو گئی تھی ابھی ہینڈ کیری جو ہیں وہ میں نے اور لینے تھے سپیشلی میں نے ایلیزے کے لیے ہینڈ کیری لینا تھا میں ایسا ہینڈ کیری سوچ رہی تھی جس پہ کوئی کارٹون ہوارا بنے ہو لیکن وہ 3-4 کے جیوالے تھے اتنے بڑے سائز میں نہیں تھے جب میں اس شاپ پہ آئی تو مجھے یہ والے بیگ بہت اچھے لگے ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی اور یہ فول ویل بیگ جو تھا نا وہ ہینڈ کیری تھا اور کلر بھی مجھے اچھا مل گیا تھا لیزے کے لحاظ سے ایک میں نے بلو کلر لیا اس میں بلیک کلر بھی تھا اور دارک بلو کلر بھی تھا باقی یہ پورے جو ہے نا کمپلیٹ سیٹ لگے ہوئے تھے جو کچھ بیگ رہ گئے تھے وہ انہوں نے صرف سنگل پیس میں لگائے ہوئے تھے باقی اگر لینا چاہیں تو وہ پورے پورے سیٹ ہی آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اور مال ویر اپنا ڈسپلی کر رہے تھے اور ورائٹی آئی تھی ان کے پاس تو اس وجہ سے ہم نے نہیں لیا کہ بھئی یا تو ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں سے بیگ ویرہ لے لیں گے اگر وہاں سے اچھے نہ ملے تو واپس آکے اسے لے لیں گے لیکن فیلحال ہم نے ایک بلو اور ایک پنک والی فائنل کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ گری بھی اچھا تھا لیکن وہ کہہ تھے جس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے اور اس وجہ سے پھر ہم نے نہیں لیا پہلے تمہارا دل تھا کہ ہم چاروں کلر لے لیتے ہیں اسی میں لیکن پھر یہاں سے بھی لے کے جانے کا بھی مسئلہ تھا اور پھر ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اس سے اچھی ورائٹی ہو تو پھر ہم وہاں سے لے لیں گے لیکن یہ جو بلو والے تھے نا تین کا سیٹ یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا تو انشاءاللہ اگر ہم نے لینا ہوا تو ہم واپس آکے یہی والا لیں گے اور کلر بھی بہت پیارا زرہ ڈیفرینٹ کلر ہے بلیک براؤن ان بیگوں سے نا زرہ کافی ہٹ کے ہے تو اب ہے جی نیکس ڈی آج ہے ہماری روانگی تو ابھی یہاں پہ پیکنگ ویرہ ہو چکی ہے یہ ہے میرا ہینڈ بیگ یہ ہے میرا ہینڈ کیری اور پاکی جو بیگز ہیں وہ سارے میں نے پیک کر گئی یہاں پہ سائٹ پہ رکھ دی ہیں ابھی جو ہے ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا جو ہی ہم ابھی رائٹ بک کرنے لگے تھے تو ایئر لائن والوں کا میسیج آ گیا جی آپ کی فلائٹ ایک گھنٹہ لیٹ ہوگی ہے اور پھر جب آپ کی فلائٹ لیٹ ہو جائے اور آپ ریڈی بیٹھے ہو تو پھر اس کے بعد یہ احلاد ہوتے ہیں بچوں نے شوز وغیرہ ہوتارے اور یہ ایزی ہوکے بیٹھ کے لیزے میڈم بھی تو وہ تو لیٹ ہی ہے اس نے کہا ابھی یہ بھی تو گھنٹہ پڑے ہیں اور پھر جو ہزبینڈ ہیں یہ ایئر لائن والوں کو کالز کر کر کے پوچھ رہے تھے کہ واقعی لیٹ ہو گیا یہ وہ اور باقی پھر میں نے کہا ابھی ابھی تو کافی ٹائم ہے اتنی دیر ہم کچھ پکچرز وغیرہ لے لیتے ہیں کچھ ویڈیو وغیرہ بنا لیتے ہیں تو خیر جی اب یہاں پر پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور جو ہی ہم گھر سے نکلے رائٹ بک ہوئی اگین ان کا میسیج آ گیا جی فلائٹ ایک گھنٹہ مزید لیٹ ہو گی ہے لیکن تب تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا کیونکہ رائٹ جو ہے پوک ہو چکی تھی اور ہم گھر سے نکل چکے تھے تو بس ابھی جو ہے ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہم نے جو ہے کروائی تھی سرین ائر بہت برا تجربہ رہا ہے ہمارا ویسے ہم نے فرس ٹائم اس میں ٹریول کر رہے ہیں ویسے میشہ ہمارے ارسیا سعودی ائرلائن اس میں ہی کیا ہے لیکن یہ پہلا اور آخری تجربہ تھا کیونکہ ہم نے جہاں سے ٹکٹ کروائے تھے نا انہوں نے بتایا کہ بھی بڑی اچھی ائرلائن ہے یہ لیکن جتنے لوگ ائرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے نا صرف انہیں گالیاں ہی لے رہے تھے سرین ائر والوں کو اور پھر جو بورڈنگ پہ تماشا لگا کہ لوگ آپ پہ سے باہر ہو چکے تھے کیونکہ جب ہم ائرپورٹ پہنچے ہیں انہوں نے پھر بتایا جی اب فلائٹ ساڑھے نو بجے کی ہوگی اور وہ بھی کنفرم نہیں تھا اس پہ بھی تا خیر ہی لکھا آرہا تھا تو لوگ جو ہیں بہت غصے میں تھے کہ بھئی اتنا ہم پے بھی کر رہے ہیں اور آپ ہمیں صحیح بات بھی نہیں بتا رہے دو بجے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں بھئی ہمیں تو میسی جا گیا تھا نکلنے اس پہلے وہ گھنڈا تو ہم نے گھر میں گزار لیا تھا لیکن جو پھر لوگ بچوں ساتھ ائرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مریض ہے کچھ ہے تو وہ بہت لوگ جو ہیں نا ہائپر ہوئے تھے اور ائرلائن والے آگے سے گئے تھے جی آپ کو ایک ایک ایکسٹرا میل دے دیا جائے گا اس پہ لوگ جو ہیں ان کو زیادہ غصہ آگیا کہ بھی یہاں پہ کوئی لنگر تقسیم ہو رہا ہے ہم کوئی فقیر بیٹھے ہوئے ہیں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھی لوگ اب بہت ہائپر ہو گئے ہیں تو پھر پھر جا کے انہوں نے کوئی ساڑھے ساتھ پونے آٹھ پہ جو انہوں نے بورڈنگ سٹارٹ کی وہ بھی لوگوں کو چپ کروانے کے لیے لیکن یہ ہے کہ شکر ہے کہ اس کے بعد جو ہے فلائٹ لیٹ نہیں ہوئی پھر ساڑھے نو بجے کی ہی ماری فلائٹ تھی تو یہاں پہ خیر ہم جو ہے ائرپورٹ پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا وڈھلے تو بس ابھی جو ہے ہم ویٹنگ ایریا میں جا رہے تھے کیونکہ ابھی پانچ بجے تھے اور جو فلائٹ تھی ہماری ساڑھے نو بجے کی تھی اور بورڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونی تھی ساڑھے سات بجے تو بھی کافی ٹائم تھا دو اڑھا ہی گھنٹے تھے پھر ہم ویٹنگ لانچ کی طرف جا رہے تھے اور یہاں پہ یہ وزیٹرز گیلری میں ابھی ہم انٹر ہوں گے پھر ہم نے یہاں پہ ویٹ کیا اور یہ ہمارا فاسٹ اور لاشٹ ٹائم تھا سرین ایر میں بہت برا تجربہ رہا ہے ہمارا تو میں تو کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ وہ سرین ایر میں جو ہے وہ ٹریول کریں بچوں نے جو ہے بہت تنگ کیا مطلب ظاہر ہے بور ہو گئے تھے کیا کرتے تھے ادھر ادھر اور کوئی پلے ایریا بھی نہیں تھا لکھا تھا جگہ جگہ کے پلے ایریا پلے ایریا لیکن وہ آگے جائی جا رہے تھے کہ ماما پلے ایریا نہیں آ رہا ہے میں نے کہا بچہ اب اس میں میری تو غلطی نہیں ہے اگر ایریا نہیں ہے تو خود ہی کھیلو یہ ہی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اب بیٹھنے کی بہت دور دور جو ہیں وہ بینچ وغیرہ لگے ہوئے تھے تو ایک ہی بینچ تھا باقی یہ جو ہیں ٹرولی اوپر ہی بیٹھ کے تھے میں نے تو کافی بور ہوئے پھر میں نے نے کہا بھئی کھیلو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ ہی پہ کھیلو اور پھر ظاہرہ ہو سکتا ہے یہ بھی تانگ آئے تو میں کہیں بھئی ہم جلدی آپ کی جو ہے نا فلائٹ کرتے ہیں اس کا کچھ بندوں پاس تو پھر یہ باقی بچے بھی یہی کچھ کر رہے تھے انہوں نے کہا بھئی باقی سب کچھ ہم کر رہے ہیں بچے تو ہم کیوں نہ کریں یہ یہاں پہ اپنا فنشن کر رہے تھے چلو یہ تھا کہ اس سے زران کا ٹائم پاس ہو رہا تھا اور ہمیں بھی زرہ سکون تھا ورنہ ٹنشن تھی کہ کیا مسئلہ ہے کیونکہ کنفرم نہیں کر رہے تھے نا کہ ساڑھے رو بجے بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ شکر ہے کہ ٹائم جو ہے وہ جلدی جلدی گزر رہا تھا کبھی تو ہوتا ہے نا کہ ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹائم ہمارا جلدی گزر گیا تھا تو خیر یہاں پہ ہم نے دو ڈھائی گھنٹے جو ہے وہ نیچے بیٹنگ ایریا میں گزر رہے ہیں اور اب ہم دوبارہ اوپر جا رہے تھے ہم نے کال کر کے پوچھی تھی سرین ایر تونن کہا کہ بھی ابھی ساڑھے ساتھ بجے بورڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی دہنم اوپر آئے تو پھر وہ بورڈنگ والا تماشا جو تھا وہ لوگ اتنے جمع ہوئے تھے وہ سب کچھ ہوا پھر فائنلی اس کے بعد ہمیں جو ہے اپنے بورڈنگ کارڈز مل گئے اور اب ہم نیچے جا رہے تھے ویٹنگ ایریا میں لیکن اتنی بھوک لگی بھی تھی کہ ہم یہاں پہ ایک ایفے میں آگئے تھے کافی پلانیٹ میں یہاں سے ہم نے ایک کافی لے لی تھی ساتھ چکن کروڈنگ تھا اور ساتھ یہ سینڈوچز وارہ لے لیا تھے ان کے بچے بھی ساتھ تھے اور پھر بچوں کو کھیل کھیل کے اور اتنے بڑے ائرپورٹ پہ پھر پھر کے تو بوک لگ گئی تھی اور پھر جو فلائٹ میں آپ کو کھانا ملتا ہے مریضوں والا وہ تو کھایا ہی نہیں جاتا تو اس اچھا تھا کہ ہم نے یہی سے کھا پی لیا اور اب ہم ویٹنگ ایریا میں آگئے تھے یہ ویٹنگ ایریا میں ابھی ہم نے تقریباً گھنٹا ایک ویٹ کی ہے کیونکہ زیادہ ٹائم ہم اوپر ریسپینڈ کر رہے تھے اور بس ابھی جو ہے یہ پلین ہمارا آ چکا ہے یہ لیزے جو ہے یہ کلیپ لیزے نے ریکارڈ کیا تھا کیونکہ لیزے جو ہے وہ پہلی بار ٹرائول کریا ارزان اور حسان جو ہے پہلے ٹرائول کر چکے ہیں تو بھی جو ہے ہم جا رہے ہیں جی فائنلی پلین کی طرف ایسے مجھے تو یہ فلائٹ کینسل ہوتی بھی نظر آ رہتی جس طرح ہی گھنٹہ دو دو گھنٹہ آگے کر رہتے ہیں اور میرے حال میں یہ جو لوگوں نے شور مچایا اس کے بعد انہوں نے پھر کوئی بندوبست کیا بھئی اگر آپ کے پاس فلائٹ نہیں ہے تو اے پلین اگر آپ کا کینسل ہو گا تو پلین بی تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے آپ کسی اور ائرلائن سے ہلپ لے لیں فلائٹ جینا والوں سے آپ کچھ کر لیں کہ بھئی آپ ہماری فلائٹ جو ہے اس کو ہنڈل کر لیں ہم آپ کو پی کر دیں گے کچھ ہونا چاہیے اس طرح خیر جو ہی ہم پلین میں آ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ کھانا دیا میرے حال میں یہ جو انہوں نے لوگوں کو زلیل کیا تھا اس کے لیے کمپلیمنٹری انہوں نے جو ہے مل دیا تو ایک ایک پانی کی بوٹل تھی ساتھ یہ کھانا تھا کھانا کیا تھا یہ یخنی پلاؤ تھا اور اس کے ساتھ چکن اچاری تھا تو پلاؤ تو ایسا تھا کہ جس طرح کیا میں آپ کو بتاؤ ہسپیٹل میں مریض کو چاول دیے جاتے ہیں وہ والا صاحب تھا تو یہ بس ایک دو چپ بچ کھا لیا اور باقی پھر اسی طرح نہیں سا پڑھا رہا تو خیر یہاں پہ جو ہے ہمارا پلین جو ہے اب فلائٹ کرنے والا تھا لیکن ابھی جو ہے ظاہرہ ساڑھے نو پونے داس ہو چکے تھے باہر اندھی رہا تھا کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا ویڈیو میں تو خیر بلکل نہیں نظر آرہا تھا شیشے کی وجہ سے باہر والا شیشہ گندہ تھا یا کیا تھا لیکن یہ کہ خود مجھے نظر آرہا تھا کہ باہر لائٹس وغیرہ ہی نظر آرہی تھی اور تو کچھ نظر نہیں آنا تھا پھر جو ہماری فلائٹ ابھی فلائی کی تھی تو اس کے تقریبا میں دوبارہ سے میل دیا گیا جس میں ان کا سیلڈ تھا سویز رول تھا اور ساتھ جو ہے آلو چکن بریانی تھی اور بریانی میں نہ چکن تھا نہ آلو تھا تو بس یہ ائرلائن کے کھانے ایسی ہوتے ہیں سچا ہے کہ بندہ گھر سے ہی کھا پی گیا جس طرح ہم نے بھی کافی پلانیٹ میں بیٹھ کے کھا پی لیا اور فائنلی یہاں پہ جی جو ہماری ڈسٹینیشن تھی وہاں گیا میں لائٹس فارا نظر آئی تو ذرا غسلہ ہوا گیا ہاں بھی پہنچ چکے کیونکہ جو ہمارا پلان تھا اس میں ٹیکنیکل ایشو تھا تو مطلب کافی لوگ ڈرے ہوئے تھے کبھی یہ نو ہمارے شور شرابے کے وجہ سے انہوں نے فلائٹ چلا دیو اور پتا چلے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جائے پڑھتے پڑھاتے وہی لوگ آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ خیر خیریت سے جو ہے ہم پہنچ گئے تھے اب جو ہے ہماری فلائٹ لینڈ ہو رہی ہے اور جی اس کے بعد آگے بہت مزے مزے کے ویلوگ آئیں گے ابھی یہاں پہ جہاں بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ بھی ہم تقریباً ون ویک رہیں گے گھمائیں پھریں گے ساتھ آپ لوگوں کو ابھی گھمائیں پھرائیں گے اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویلوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا ان چلانے والے ویلوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو اچھے لگیں گے آپ نے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے کچھ انفرمیشن آپ کو ہوئی تو آپ مجھے دیجئے گا مجھے جو انفرمیشن یہاں سے ملی وہ میں آپ تک پہنچاؤں گے اگر آپ کبھی کبھی ٹرائول کرنے کا تجربہ ہوا اس ائر لائن میں یا جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں تو لازمی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو آپ فائنلی جو ہے ہم ائرپورٹ پہ آگے تھے یہاں سے ہم اپنا سمان پک کریں گے اور جائیں گے جی اپنے ہوتیل کی طرف وہاں پہ ہماری بوکنگ سویرہ ہوئی ہی ہے سمان ویرہ آگیا ہے اب ہم آگے تھے جی باہر یہاں سے اپنی گیپ کرواتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا ہوتیل میں اور جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ آپ سمجھ گئے ہم کراچی آئے ہیں ٹھیک ہے جی سٹے کنیکٹڈ انشاءاللہ ملوں گے کون ہیں ویلوگ ساتھ اللہ حافظ